غلیز داق پر جو شکستہ دیوار میں بنا تھا مومبتی ساری رات روتی رہی تھی مومبتی گھل گھل کر کمرے کے گیلے فرش پر اس کے ٹھٹھرے ہوئے دھندلے قطروں کے مانند بکھر رہا تھا ننہی لاجو موتیوں کا ہار لینے پر زد کرنے اور رونے لگی تو اس کی مہنے مومبتی کے انجمے ہوئے آنسوں کو ایک کچھے دھاگے میں پرو کر اس کا ہار بنا دیا ننہی لاجو اس ہار کو پہن کر خوش ہو گئی اور تالیاں بجاتی ہوئی باہر چلی گئ رات آئی میل بھرے تاخچے میں نئی مومبتی روشن ہوئی اور اس کی کانی کانی آنکھ اس کمرے کی تاریخی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیرت کے باعث چمک اٹھی مگر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اس ماحول کی آدھی ہو گئی تو اس نے خاموشی سے ٹک ٹکی باندھ کر اپنے گردو پیش کو دیکھنا شروع کر دی ننہی لاجو ایک چھوٹی سی کھٹیا پر پڑی سو رہی تھی اور خواب میں اپنی سہلی بندوں سے لڑ رہی تھی کہ وہ اپنی گڑیا کا ب یا اس کے گڑے سے کبھی نہیں کرے گی اس لیے کہ وہ بدصورت ہے لاجو کی ماں کھڑکی کے ساتھ لگی خاموش اور نیم روشن سڑک پر پھلی ہوئی کی چڑکو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی سامنے بھٹی آرے کی بند دکان کے باہر چبوترے پر انگیٹھی میں سے کوئلوں کی چنگاریاں زدگی بچوں کی طرح مچل مچل کر نیچے گر رہی تھی گھنٹہ دھر نے غنودگی میں بارہ بجائے بارہ کی آخری پکار دسمبر کی سرد رات میں تھوڑی دیر تک کامتی رہی اور پھر خاموشی کا لہا فول کر سو گئی لاجو کی ماں کے کانوں میں نیند کا بڑا سہانا پیغام گم گنایا مگر اس کی انتریاں اس کے دماغ تک کوئی اور بات پہنچا چکی تھی دفتہ سردھوا کے جونکے سے گھنگھروں کی مدھم جنجناہٹ اس کے کانوں تک پہنچی اس نے یہ آواز اچھی طرح سننے کے لیے کانوں میں اپنی سماعت کی طاقت بھرنی شروع کر دی گھنگھروں رات کی خاموشی میں مرتے ہوتے آدمی کے حلق میٹ کے ہوئے سانس کی طرح بجنا شروع ہو گئے لاجو کی ماں اتمینان سے بیٹھ گئی گھوڑے کی تھکی ہوئی ہنہناہٹ نے رات کی خاموشی میں ارتاش پیدا کر دی اور ایک تانگا لارٹین کے کھمبے کی بغل میں آکھڑا ہوا تانگا والا نیچے اترا گھوڑے کی پیٹ پر تھپکی دیکھ کر اس نے کھلکی کی طرف دیکھا جس کی چھلک اٹھی ہوئی تھی اور تخت پر ایک دھندلہ سایا بھی کھیلا تھا اپنے کھردرے کمبل کو جسم کے گرد اچھی طرح لپٹ کر تانگے والے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا ساڑھے تین روپے کا کریانہ تھا اس میں اس نے ایک روپے چار آنے اپنے پاس رکھ لئے اور باقی پیسے تانگے کی اگلی نشست کا گدہ اٹھا کر اس کے نیچے چھپا دیا یہ کام کرنے کے بعد وہ کھوٹے کی سیلیوں کی طرف بڑھا لاجو کیما چندو سنیاری اٹھی اور دروازہ کھول دیا مادو تانگے والا اندر داخل ہوا اور دروازے کی زنجیر چڑھا کر اس نے چندو سنیاری کو اپنے ساتھ لپٹا لیا بھگوان جانتا ہے مجھے تجھ سے کتنا پرمہ ہے اگر جوانی میں ملاقات ہوتی تو یاروں کا تانگہ گھوڑا ضرور بکتا یہ کہہ کر اس نے ایک روپے اس کی ہتھیلی میں دبا دیا چندو سنیاری نے پوچھا بس یہ لے اور مادو نے چاندی کی چونی اس کی دوسری ہتھیلی پر جمع دی تیری جان کے قسم بس یہی کچھ تھا میرے پاس رات کی سردی میں گھوڑا بازار میں کھڑا ہنہناتا رہا لارٹین کا کھمبا ویسے ہی انگھتا رہا سامنے ٹوٹے ہوئے پلنگا پر مادو بے ہوش لیٹا تھا اس کی بغل میں چندو سنیاری آنکھیں کھولے پڑی تھی اور پڑھلتے ہوئے موم کے ان قطروں کو دیکھ رہی تھی جو گیلے فرش پرگر کر چھوٹے چھوٹے دانوں کی صورت میں جم رہے تھے وہ ایک آئے کی دیدہ وار اٹھی اور لاجو کی کھٹیا کے پاس بیٹھ گئی ننہی لاجو کے سینے پر موم کے دانے دھڑک ر چندو سنیاری کی دندلی آنکھوں کو ایسا معلوم ہوا کہ مومبتی کے ان جمع ہوئے قطروں میں اس کی ننہی لاجو کی جوانی کے آنسو چھپ کر بیٹھ گئے ہیں اس کا کامتا ہوا ہاتھ بڑھا اور لاجو کے گلے سے وہ ہار جدہ ہو گیا پگلے ہوئے موم پر سے مومبتی کا جلتا ہوا دھاگہ فسل کر نیچے فرش پرگرہ اور اس کی اہوش میں سو گیا کمرے میں خاموشی کے علاوہ اندھیرہ بھی چھا گیا